کہ ان کردار امیدار آج ملکے آپ اچھ پیدا کریے والدت کا امو کا یبنا آدم باقی ہے وَنَّاسُ حَوْلَكَ يَلْحَقُونَ سُرُولَ جدو تو تیری مانتے میں جنم دیتا سی نا او دو تو رونا سا ہے سارے مبارک بھئی پتے رو پتی جاؤ ہے بھئی پتر رویا پوترہ رویا دوترہ رویا بھئی مبارک ہوئے بھٹیانیاں تقسیم ہو رہی ہیں اے حاصدے لے تو رونا ہے ہاں جنہی بچا بڑا روان دے انہوں دو دو پلاو تو رو رے جہانہ سرے فاملی نفسی کا انتکون ایزا بکاؤ فی یومی موتی کا ذاہی کم مسرورہ عمل امید کر جا کردار امید پیدا کر جا جدو تو دنیا تو جائیں تیرے اون دی وجہ تو حاصلے سن تیرے جان دی وجہ تو رون اور تینو گلیاں دے ککھوی رون ایتھو دی محمد دا غلام نگیا سن یہ نا ایک لوکہ نے کر ہاں جی مسلح وشائے ہونی یا اللہ شگر بندہ مرے حافظ عبداللہ صاحب دا جنادہ اٹھیا نا ہر آکھر شبار ہر آکھر ہو رہی حافظ عبداللہ صاحب دا جنادہ اٹھیا ہر آکھر ہو رہی شیخ القرآن دا جنادہ اٹھیا ہر آکھر ہو رہی علامہ صاحب دا غیبہ نماز جنادہ ہر آکھر ہو رہی ہے اے کردارے امام احمد ابن حنبل قریق سجوی موجود ہے البدای ورنہایچ امام ابن کسیر رحمتاللہ علیہ دا واقعہ لکھیا یہ حافظ ابن کسیر جنہوں بادشاہ نے مارے تین بادشاہ مارے اور جس کوڑے نہ مارے ہیں وہ کوڑا امام بخاری بخارے جو چل کے نا ویکھن واسطے بغداد آئے کہنے لگے وہ کوڑا ویکھن ہے جنہا احمد ابن حنبلو مار پہنی رہی جنہا امام بخاری رحمتاللہ علیہ نے کوڑا ویکھنے آنا لیکن بادشاہ وقت کوڑا مارنوالے تھاک جاندے ہیں کھانوالا ہمیں تھا گل کی ہے کیا قرآن مخلوق ہے بادشاہ وقت تاں گا لیکن کوڑے کھا کے بھی احمد ابن حنبلان دا القرآن و کلام اللہ قرآن اللہ دی کلام صرف انہی گل تو مار کر بادشاہ ایک نے ماریا گودہ بیٹا آیا انہیں ماریا گودہ بیٹا آیا انہیں ماریا بادشاہ اندہا مولوی تیرے پچھے بھی کوئی نہیں ہوں گا تیرے پوچھنا بھی کوئی نہیں تیرے چھڑاندہ بھی کوئی نہیں تیری انہی کو قدر ہے احمد ابن حنبل نے احسران تانو آسمان نو نگاہ اٹھرا ہو گا فرمایا بادشاہ وقت تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگے گا جدن جنادے اٹھر گا بادشاہ وقت مریا بغداد دے چوکچے چار پئیس پئی یہ کندہ دینے والے کوئی نہیں احمد ابن حنبل گئے کوئی شوشل میڈیا نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی فیس بوک نہیں کوئی اخبار نہیں کوئی ٹی وی نہیں کوئی میڈیا نہیں لیکن جنادہ اٹھے ہے بغداد دیاں گلیاں تے چھتان جس پیر رکھا نجلالی پنجی تو تی ہزار یہودی حیسائی جنادہ ویٹ کے کلمہ پڑھ کے سیال کوش کے مسلمان ہوگئے اورہل بدایت ایمان ابن کسی لکھ دینے جتو جنادہ پڑھ کے لوگ فارق ہوئے آواز آئی میں احمد ابن حنبل نو تو یہ نوتیں معافکاری چڑھیا جنہ ایدہ جنادہ جنادہ پڑھے ہیں میں آجوں نہ دے گناہ بھی معاف کر چکے اے ہو جی اکردار پیدا کری اے ہو جی گفتار پیدا کیجی اے ہو جی سیرت پیدا کیجی ساڑھا ظاہر کوجے باطن کوچے اتوں کوچھا ویچوں کوچھا تنہائی اینی کو نپا کے دنیا دے سامنے کو نکڑے رہے دنیا دے سامنے مولوی جی دنیا دے سامنے کاری جی دنیا دے سامنے حاجی صاحب تنہائی تیری اینی پلی دے او ونیو میں میں قیامت تا دن ہوئے گا کچھ لوگ اللہ دی عدالت چہنگے جنادہ امال تہامہ پہاڑ دے برابر ہونگے تہامہ پہاڑ دنیا دے سب تو بڑا پہاڑ ہے انہیں امال نکی آنیا تہامہ پہاڑ دے برابر تے راب ہو دیا نکی آنو پھوگ مارے گا حبا ام منصورہ حبا ام منصورہ دے گیوانا صبح صورے چڑے نا جدو تے دیوار دے بیچے سراک ہوئے تے سراک ہوئے بیچوں توپندرہ ہوندی یہ نا او جڑی پتلی جی لکی رو دیئے نا او دے اندر نکے نکے زرات ہوندے دیکھے جی نا بولو دے سہی او نا زرات نو حبا ام منصورہ کیا جا او زرات بنا کے اللہ دے اندر نکی آنو قرآ دے گے اللہ دیکھے گا میرے تے تیر لگے سن پہاڑ دے برابر کدر گئی آنے فرمایا توڑ گئی آنے جی در گئی آنے اللہ گال فرمایا لوکہ نے سامنے حاجی صاحب مولوی صاحب کاری صاحب بڑھنا سا ہے تیجے تو تنہائی ہوں دی منوب خان دی او دے چولا مارنا ہے منوب خان واس کے چولا مارنا سا ہے تی لوکہ نے سامنے حاجی صاحب سے تیری تنہائی گنڈی سی سیال کوٹیو جدی تنہائی پاک ہے او دی میدان دی زندگی پاک ہے جدی میدان دی زندگی پاک ہے او لوکہ نے دی نظرہ چونہی مقبور ہے کوئی ضروری نہیں اسے خطیب دیا انہا نارے مارے جان او دے گال چا پھولا نا حال پایا جائے او دا پروٹوکول انہوں دیتا جائے میں دا قائل نہیں اے دا علامہ کہہ رہے ہیں ایسی تعورمان میں علامہ دی جتی جیا بھی نہیں علامہ ایک کوئی سی سیال کوٹ دو علامے پیدا ہوئے تو شیخ القرآن نے فرمایا سیال کوٹ دے شیخو ایک علامہ اور دے شروع دو ہی علامے ایک علامہ اکبال سی ایک علامہ احسان سی ایک مسجد بادشاہی مسجد دے مناریاں دے سائج ستا ہے دوسرا مسجد نبزی دے مناریاں دے سائج ستا ہے اللہ دعا دیئے کبرہ دے کرونا رحمتہ ناظر سیال علامہ ایک کوئی سانو علامہ نا کیا کرو علامہ لفظ دی توہین نہ کریا کرو اسی ہونا دی جتی دی خاندے برابر دی نہیں یزدانی ماں نے ایک کوئی پیدا کی تا سی اللہ یزدانی صاحب دی کبرتے کرونا رحمتہ ناظر خواہد عبداللہ ایک کوئی سی رحمت اللہ رحمتہ ناظر شیخ القرآن ایک کیسے میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے نہ بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے میں قیامت دا دن ہوئے گا قرآن کہہ رہے ہیں واقُریزو على ربی کا صفاہ لقد جیتمونگ ما خلقناکم اول مرہ اول مرہ تیم بلزا انتم اللہ نجعل لکم موعدہ تُسی ترجمہ تُسی اللہ دے دروار چپیس کی تے جاؤ گے حالت کی ہوئے گی جو پہلی مرتبہ ماند شکم جو پیدا ہوئے ہو ان ماند شکم جو بندہ ہونے ہیں تے دوالے کو کپڑا ہونے ہیں ہو فاتم اور آتم پیرا تو ننگے ہوگے جس ماں تو کھالی ہوگے حضرت امہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیہ میں ان آئیشہ تک رضی اللہ عنہ کالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 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 تے امہ جی فرمادیہ نے سونے محبوب جی ینظر بازو کمیلا بازن کوئی مرد کسے عورت دی طرف کوئی عورت کسے مرد دی طرف ویکھے گا نہیں فرمایا ایشہ تو بے کھنڈیاں گلہ گر لیے تیرے ربدیاں دیشتہ یہ نیاستہ ٹھونگیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا کوئی کھنڈیاں کوئی کھنڈیاں